لوگ ڈاؤن پارٹ ٹو کو لے کر وزارت داخلہ نے جاری کی گائیڈ لائنز مال، تھیٹرز، ٹرین اور سکول ہنوز رہیں گے بند راحت اور بچاؤ آپریشن کے ساتھ ہی کارگو کے لیے بھی چلیں گے ہوای تیارے دیس اپریل سے دیہات اور مضافاتی علاقوں کے لوگوں کو لوگ ڈاؤن میں دی جائے گی ڈھیل وزارت داخلہ نے دی جانکاری کورونا کے مریضوں کے لیے خصوصی اسپیتال بنانے ریاستوں کو دی گئی ادایت ملک میں گیارہ ہزار نو سو سے بھی پار کر گیا کورونا انفیکشن مریضوں کا آنکھڑا تین سو بیانیوے لوگوں کی اب تک ہو چکے موت تیرہ سو سے زیادہ مریض جاتیابی کے بعد ہسپیٹل سے کیے جا چکے ڈسٹارچ پچھلے میں چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چھہتر نئے مامیلات کی کھی گئی تصدیق باتا رہا ہوں تو اگر آج کا ڈیٹا دیکھیں تو 1,306 پیپل they have recovered they have been cured اور اگر ایک دن کے اندر دیکھیں تو around 270 پیپل have actually got cured in last one day اگر ہم total cases کی سنخیہ اس دیش میں دیکھیں تو 11,439 ہے last one day we had 1076 total additional new cases اور total deaths reported are 377 یوپی مرداباد کے نواپور علاقے میں ایک شخص کی موت کے بعد ہوا انگامہ میڈیکل سٹاف اور پولیس کے ساتھ جھڑپ اور پتراؤ کا مقامی لوگوں پر لگایا جا رہا ہے الزام ایک کورونا انفیکشن مریض کی موت کے بعد فوراں کا روائی کر محلوک کے متعلقین اور رابطے میں آنے والوں کو کورنٹین کرنے پولیس کے ساتھ پہنچی تھی میڈیکل ٹیم مقامی لوگوں کے ساتھ ہوئی جڑپ میں کئی میڈیکل سٹاف اور پولیس ایک بار پھر دیلی پولیس کی کروائی پر ملک بھر سے اٹھ رہے ہیں سوال دیلی پولیس نے تبلیغی جماعت کے عامیر مہنہ ساتھ کے خلاف درج کیا کیس غیر ارادتاً قتل کا لگایا الزام انیس سو غیر ملکی جماعتی لوگوں کے خلاف بھی جاری کی گئی ہے نوٹیس ویزا کے قوانین کے خلاف ورزی کرنے کا لگایا الزام ممبئی کے باندرہ میں جوٹی بھیڑ معاملے میں پولیس نے لیا ایکشن درج کی گئی کل تین اف آئی آر اپیل کے باوجود نوٹنے والیہ ایک ہزار مزدوروں کے خلاف درج کی گئی پہلی اف آئی آر تو وینے دوبے کے خلاف دوسری اف آئی آر کر مزدوروں کو اکستانے کا لگایا الزام اکیس اپریل تک حراست میں رکھا جائے گا وینے دوبے باندرہ علاقے میں کل لاکڈاؤن کے بھی جمع ہوئے تھے ہزاروں مزدور پولیس نے کر روائی کر آج پورے علاقے کی کینہ کا بندی سخت کیا گیا افادتی بندوبست علاقے میں لوگوں کی عام درف پر مکمل طور پر آئید کی گئی ہے پاوندی ملک بر میں لاکڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں پر پولیس کر رہی ہے سختی مختلف طریقے کار اپنا کر غیر ذمہ دار لوگوں کے خلاف کی جاری ہے کر روائی کئی مقامات پر اٹھک بٹھک کروا کر لگوائے جا رہے ہیں مینڈک جیسی چھلانگ تو کئی شہروں میں ضبط کی گئی ہے سیکڑوں گاڑیا سیاست سے اوپر اٹھ کر وزیراعلہ ممتہ بن ارجی نے سی ایم ادھو تھا کرے کو مدد کا دیا بھروسہ بولیل ممتہ یہ سیاسی وائرس کا نہیں ہے وقت لیکن کچھ لوگ حالات کا اٹھا رہے ہیں غلط فائدہ وبائی مرض کوویڈ نائنٹین کے انفیکشن سے بچنے گجرات کے وزیراعلہ ویجے روپانی نے اختیار کیا احتیاطی تدابیر میڈیکل ٹیسٹ کروا کر خود کو کیا کورنٹین اب ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی سنبھالیں گے ریاست کی باگ دور کرنا ٹک کے منگلور میں سوشل میڈیا پر وزیراعظم موڈی اور وزیرا داخل آمیشاہ کے خلاف قابل اعتراض پوسٹ کے الزام میں پولیس نے کی کر روائی دونوں جوانوں کو کیا گریفتار پولیس نے پرس ریلیس جاری کر دیا انتباہ حکومت کی جانت سے کی جا رہی کوویڈ نائنٹین مخالف مہم کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کی جائے گی سخت کا روائی آئی پی سی سمیت کئی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا جائے گا سخت ایکشن بھٹکل میں کل منگل کے دن ایک اور شخص کی ریپورٹ نیگیٹیو کے بعد دوبارہ جانچ میں نکلی کورونا پوزیٹیو دوبائی سے لوٹا نوجوان مکمل کر چکا تھا کورنٹین کی مقررہ مدت آٹھ اپریل کو نوجوان کے حاملہ بیوی کا بھی ریپورٹ مصبت ہونے کی کی گئی تھی تصدیق اب بھٹکل میں دس تک ریکارڈ کی گئی ہے کوویڈ نائنٹین متاثرین کی تعداد بھٹکل کے دس کورونا مریضوں میں سے آج پانچ افراد کو مکمل سیاہ تیابی کے بعد کاروار نیوی پتنجلی ہاسپوٹل سے کیا گیا سبی کو اب بھٹکل میں ہی سماجی دارہ مجلس اسلحو تنظیم کے زیرے نگرانی ہے کہ نیجی ہوتل میں چودہ دنوں تک کیا جائے گا کورنٹین اس سے قبل بھی کاروار کے دو اور منگلورو سے ڈسٹاج ایک نوجوان کو اسی ہوتل میں کیا گیا ہے کورنٹین